امیر المومنین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ دعائے ظہور برائے حجت خدا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کن لے ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے الطاہرین المعصومین فیہا جہ ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وناصران وقائدان ودلیلاں وعنا حتی تسکنہو اردکا توعاں وطمتعہو فیہا طویلا یا مکلب القلوب سبت قلوبنا علا دینک بحق دم المظلوم اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما نہنو آہلو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والجنت للمتیعین والنار للمعاندین والصلاة والسلام واللہ سید الانبیاء والمرسلین اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم واللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی عبادہ صلوات پڑھو محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم خالق کائنات بعق محمد و آل محمد تو سنتمام مومنین و مومنات داب اس پاک مجلس سے چٹور رایا قبول فرمائی بانیان مجلس میرے عزیزان گرامی ظلفکار علی خان غزنفر علی خان انا دیئے دو روزہ محنت خرچ اخرجات لنگر نظران نیازان احسارا احتمام آل محمد دی دربار قبول انا دیئے بچیاں دیئے زندگیاں دراز ہوئے اور انا دا سایا انا دے سر تے والدائن دا قائم و دائم انا دے مرہومین نو خالق مغفرت فرماوے اور انا دے رزق و مالج خالق برکت عطا فرم قیامت دے دن او آکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن لوائے حمد دی چھان نصیب کرے مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی بھی یہ علی علی کر دے الحمدللہ میرے موزز سامین اللہ بانیان دی عطا کی تا تو اڑیاں دعائیں انا دی کرم نوازی نال اے ستیٹھما مہرم پڑے اے لفظ میرے قوم دے بچے انو یوں یاد ہو گئے ہو سن جو اس پاک خاندان دا معمول ہے کہ اگر آخیر تک بندہ بندے دا پوتر رہے تا او قبر دیاں قدہ تائیں دین دے ران دین خسین دے نہیں میں اچھی آواز نال میں برتیاک سگنا کہ الحمدللہ نوکری اس شہن شادی میں بیداخ کی تھی اس زاکری دی پاکیزہ چادر تے پلیت چھنڈک نہیں پا ایت اللہ جبالی ہے کہ پنجاسی سال دا بندہ دو دو سوت کلومیٹر سفر بھی کرنا مجلسیں پڑھ دا تائیں تا اچھی آواز نال سفی کری چاہ دا بیٹھو نام جو حسین دا موہب بوڑھ دا نہیں ہوتا مالک تانو سلامت رکھے اے دریائے اے مقصوصی اتھے اوے تباویں جہان پور میں ہمیشہ آخری پڑھ دا ہوں میں ہمت کل گل کی تیا ایفون دتے خان لن کہ ہون میری روت نہیں ہون میں کافی سارا ضعیف آن ہون میں نو وقت نال ٹائم دیو چونکہ چھتالی پیتالی سال ہی تا آخری کدی رات دے یارہ وجہ پڑھ دا ہوں کدی بارہ وجہ کدی دا وجہ اے وقت ہون میں آپ ٹائم مانگ کے لئے آئے تے کل بھی انشاءاللہ میں ترائیتو چار پڑھتا مولا خیر کرے ہون دی مجلس دیچ میں مسائب پڑھن تو پہلے ایک پاک رسول دا موتبر تے مشہور فرمان پڑھ جائے اتنا مشہور ہے اوہ فرمان حضور دا جو میری قوم دیا بالانو یاد ہے حبو علیین عبادہ میرے بھائی علی دی محبت رکھنی عبادت اچھا انجھے گل میں کرنا چاہنا اوہ اے ہے کہ جیرے میرے بھائی عزیز بزرگ بچے اے حدیث سنن دے ران دن یا پڑھ دے ران دن انہ دے گل زین اچھا آگئی ہونی ہے جو اے حدیث دا آخری حصہ ڈھکو سے پڑھے آئے پہنچ گئے ہو گلتے آخری حصہ پہلا حصہ حدیث دا ہے ان نظرو الہ وجہ علی ابن عبی طالب عبادہ میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت اے پہلا لفظ ہے حدیث دا جس لئے حضور نے اے فرمایا نا کہ میرے بھائی دا چہرہ ویکھنا عبادت اس لئے بہت بڑا نیک مقدس صحابی جس لئے آپ سائیں فرمایا منہ اہل البیت بڑے کوئی اچھے مقام آتے پہنچے جس لئے جناب اس جان آدھ کی تی آقا یہ جڑا تو ساں پہ فرمایا دے ہو کہ میرے بھائی علی دا چہرہ ویکھنا عبادت اے عبادت تا او بندے کرے سن جڑے علی دا چہرہ ویکھ سن میں آدھو ناوے اس دورے چی سیانے بندے ران دے آئیں سارے پر لونہ ہے ناو دے ویچ کے چنگے سیانے بندے انہیں کیڑی قیمتی گل کی تی جناب سلمان مولا اے تا ہو عبادت بندہ کرے سن جڑا سرکار امیر المومنین دچی رہ وید ہوننا کافی دنہ تو اے لفظ استعمال کرے نا اصلی امیر المومنین اگے کوئی نہ سیادے اگے ہر کے دائیں پتہ آیا بھئی امیر المومنین ہکہ ہستی ہے ہون آکھنا پوندہ جو انہاں دیارے ہیں امیر المومنین بھو ہو گئے ہر کے امیر المومنین اور میں ایک سلا دھو نا انہاں کم مز کم جائلہ کھاں یان پڑی آکھاں کیڑا لفظہ کھاں انہاں آجتا ہے یہ پتہ ہی نہیں لگیا بھئی امیر المومنین آج دے کہنے تو کئی مذہب شیعہ دے کئی بال تو پچھے نا کہ پتہ دہ تھا امیر المومنین وہ بچہ بولی بولانا لگو ہوئے کوئی سمجھ رکھ دہ ہوئے تو اے دسیر سی کہ کائنات دا رسول جس مستور دی اٹھی کے تازیم کرے وہ مستور جائن دی جتی جوڑ کے اگموں رکھے وہ سنو مذہب شیعہ امیر المومنین جیو بہن جیو آو توسی حیران ہو سو میں ایک در پڑھ دا پیام ہوں ایک صحابی جناب حضرت امام حسن علیہ السلام دا اظہار بن زید بڑا حجیتہ تے پیارا مولادہ صحابی ہے اس ایک دن آکھے یا امیر المومنین حسن بن علی سرکار ادھر ویق کے فرمین دن آج جاکھے ہی وطناک مولا میں تے تسی امیر المومنین نہیں فرمین دن امیر المومن اسی سارے ہاں لیکن آئے لکب امیر المومنین صرف اور صرف میرے باب علی دا لکھا تے جیسے لے حسن امام جیا امام امیر المومنین اپنے نال نہیں ایک ہوا کے را دے ہور کوئی کچھو پھلو کہڑا امیر المومنین بار بار ثورت مولا یہ عبادت تو وہ بندہ کرے سی جیڑا مولا دا چہرہ ویدہ تے ایک بندہ کئی سو سال بعد اچھ پاکستان ملتانج پہ جمدہ جھنگ پہ جمدہ چکراچی کی کافی عرصے تو بعد تے مولا سرکار برکہ وٹا گئے دنیا تو او بندہ تو محروم رہے ہیں نا مولا فرمائن دن اگر او دی نیت چنگی ہوئے تو محروم نہ رکھتا اللہ اور میرے شریف ایدری یا میرے معزز سامین تقریباً تجھے سارے جان دے ہو سو کہ ہر کمدار و مدار نیت ہے العامال و بن نیات ہر عمل دا تعلق نیت نار چھوٹی جی ایک مثال ہے روزہ رکھیا ہے تجھے سے لدیگے روئیے بھنیوں نے کمی پتہ لگ گیا بندہ انہوں بھنیوں نے روزہ ہے اور جتے دا پانچ دن دے کھلوتے ہیں اتھائیں پہنچ گیا اوہ اوہ کیوں ہے اور جی روزہ تاکی بڑے رکھے ہیں جڑا آج لگ گا ہے نا اور اس تب بھنگ دیتا یعنی پتہ لگ گا ہے انہوں کے میں روزہ اس لئے خالق دی آواد آن دی جنہوں دسیندہ پہ آئیں اجر شام نو انہوں کو لگ گئے میرے کلکائش آئے رہے ہیں اگر میرے وزنے تا روزہ رکھے ہیں تو ستہ زمینہ تو تلے وزنے کے رکھے ہیں تو میں تیری شاہ رابطوں نیڑے اور میں اگر تفسیر پڑھتا بیٹھا ہوں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام دی اوہ دیرچہ ایک واقعہ لکھے ہویا چھوٹا جہا تبیتاں گھاوریاں تو نہیں بیٹھیں ہیں بہن جیو اوہ یمن دا بادشاہ انہوں نے تو ناں بھلا بیٹھا ہے تو بھی ناں ہی لکھے ہو جائے اوہ شکار تے نکلے اببا میں اپنی ریایہ دے اگو اگو انہوں نے دو گھوڑے ہیں انبادشاہ دے ہوئی تے وزیر دائی باقی مخلوق پچھوں آئی انہوں نے اگو ایک حرن اٹھے ہو انہوں نے دو ہاں مگر گھوڑے لائے باقی مخلوق اٹھائیں کھلو رہی انہوں نے گھوڑے بھجائی رکھے کافی دور ہوئیں کہ حرن غائب ہو گیا جیسے لوگ غائب ہویا حرن اے انہوں نے کھلو گئے تے پیاس بڑی لگ بھئی دو آن بادشاہ بڑا اوکھا ہو کے بولے آتے وزیر دائی کوئی پھائیں دا بندو باز کر میں تا مرندہ پہ وزیرہ کہتا ہی اچھی جی جاتے کدھائیں چڑھنے آن کدھائیں کوئی سفزہ نہ دے راندہ ہے ہو سکتا ہے اتھو پانی ملوڑنی آن میرے کوئی کول ہو رہتا کوئی نہیں جیسے جو میں تن پا دیا ہو ایک ٹی بے دے چڑھے اتھو کھلو کے جیٹھوں نے کوئی کھجیاں دے دراخت ہوتے ہیں یہاں نظر آئے وزیر کے بادشاہ ہمت کر اوہ سبزہ نظر آندہ پہ کتھے اور خدا دیشتان ہے کہدہ بندہ بے قدرہ ہے عیسائی تفسیرش اسے تفسیرش نال لکھے ہویا ایک بندے نوں دامی چلیمی حج جائے کریں دیا چلیمی چلیمی حج کر کے گھر ہٹے آئے دیکھ مقام تے آئے دیر لے چاہے دیر ہونتا اللہ نو جنت دے مانی پوسے میں چلی حج کی تھی بیٹھ نمازاں وکھ رہی ہیں تا حجتاں وکھ رہی ہیں روزے وکھ رہی ہیں اوہ دو ترے لگ بھئی اوہ پانیاں سونا کون ہی دے بیٹھتے ہو اوہ سفرے رکھ دے ہیں نو سلے بندے مسافر ہونتا کولر ہیں انتا اگرے سلے مٹی دیاں یہ چمڑے دیاں مسکان دیاں یہ کون ہی دیاں مٹی دیاں دیاں انتا اللہ دے اللہ دے جو پیندار ہے پیندار اوہ مک گیا تے ترے انہیں ہیں اخیر بے حصو کے ڈھے پے میرا اللہ کئی جنگل با بادی تے موت دے میں آئیتھے جنگل میں جنگل دے جانور کھا ویسے کوئی میربان نہیں کریں تے ادو زبان لڑے کئی نکیلائی پیاس تو اتنے دن یک بندہ کولاں بیٹھا تو دے ہاتھ دے اتھے ہوئے پیالا پانی دا ٹھڑا وہ سان کہا کہ ہاں باؤ پانی پینہ ہے سا کہ دیئے میر بہت بھر دا پیا وہ سا کہ چالی سال دی عبادت مہندے چونکہ ہون رواج پہ گیا رات دیاں مجھسندہ اس ساڑا کسور نہیں تسا آپ بنا دیتا رواج تے مردائے رہے کہ رات دا ٹائم ہوئے تا مردائے رہے تا مندینو گھیل آئی وین دی لیکن الحمدللہ بہت سے مجدات تے سیانے تے جیندے جاگے دے بیٹھے ہو تے اللہ خیر رکھے چالیس آر اکٹھے اکٹھے فرمایا چالی سال دی عبادت مہندے تے پیالہ پائیں دے پی آکھے لگیا اور میں بہوں آکھے روزے رکھے اور میں پوہ مانیاں تا حجتاں پڑیاں تے پہیں ٹور ٹور کے حجیاں کیتیاں ایڈہ دلم نکر اور دکھے مڑمر او کھو کے آدھے تے وین سالان دی لائلہ تے پائیں پی با وین سالان دی دیتی اور تے پائیں دے پیالہ پیت تو ساتھ تھت رہے تے نہیں لتھ ایک اوری دے اور دکھے باقی بھی دے مختصر لکھویا بھو چالی دے چالی او سے لگو آمانہ لیا کے آہاں بھاؤ تو تا دہ پہ ہوں ہونتا اللہ نو جنت دے ہم نہیں پہوسی یہ چالی سال دی عبادت تا پیرف ہک پیالے پائیں دے چھ گئی ہے یہ تے باقی کتے گیا کتے گیا تا یہ تا صرف دوں پیالہ چالی سال دی عبادت آہ کھنگا بھول گیا غلطی کر او آمانہ لیا کے میں بندہ کوئی نہ آم بندہ نہ آم میں فرشتہ آم تے انہوں سبق دے لینے آیا کہ اپنی عبادت تے ناز نہ کریں جدہ نہیں کریں او دی رحمانیت تے نازت ہے او کیڑا رحمان ہیں گلہ ہیں چھو گلہ آویں دی ہیں تب ہی تم بورت نہیں ہو رہی ہیں حیات القلوب میرے خیال محمدان دے گھرہیں چھو سی ہیں حیات القلوب جو میں پڑھ دا بیٹھا ہوں چونکہ مطالبوں کریں میں نے عشق کتاب بندہ مطالب میری کارج کتاب نہ آلے رستے جی میں پڑھ دا رہا ہوں کہ جائیں گڑی رکے ایک بدکار عورت مر گئی بابا شہر ہے حضرت موسیٰ دے دور اتنی بدکار جو اس موئیوں گھرہ لیں دفنامنا مناسبنا سمجھے چاکہ عروری تے تھوٹی چھوٹی کتے بھی لے کھاوے حضرت موسیٰ وینے ان کو حطور دوتے پتہ نہیں ہے نا ساری دے کلیم اللہ اللہ دینال کلام ایک بیر دا چھوٹے درخت دا ہوتھے وہ پہار دی چھوٹی دیتے ادھے نال ویندے ہیں تو اتھے حکم دا فقلا نال ہے جو تھی اللہ چاہ انتا بے وعد المقدسے توا تو وعدی مقدسے چاہ گئے ہیں اور جو تھی اللہ کہتے اتھے گفتگو ہوندی ہے اس بیر دے درخت دیتے لبے ایک نبی پہنچ کے آدھا اللہ ہمارے لبے ایک اللہ ہمارے لبے ایک میں حاضر میں حاضر حکم اے ہاں حاضر تے گلن پچھے ہوں سے ونج ایک میری کنیز مر گئی آج میری ایک کنیز مر گئی اس نو ونج غسل دے کفن دے دفنا تے وطان کے گلن کرے موسیٰ گھر آگئے دے لچا دیا میں میں انتا پڑھنے تے نازا جو بڑا آبے تمہیں یہ تاکہ ایڈی منظر دی مالے کے جسنو اللہ پہا فرمائن دا میری کنیز شہر چاہے بابل دے متعلق میں پوچھا دو ترین علماء ماں تو بابل شہر کتھے ایراء کے راہ دے ملک تو میں ہی بھائن جائیں آیا انہاں فرمایا ہونو انہاں ادم ہیں کوئی حدہ پتہ نہیں آدھے ان بھائی ساہیں بغداد تے فراد دے کنارے تے کوئی شہرہ اس دورش کوئی بہن بڑا شہرہ جیسے صرف دو سو تندورہ دو سو تندورتے روٹیاں پک دیا ہیں لیکن ہون ہو کوئی آگئے جناب موسیٰ پوچھ دے وطن بھائی اتھے کئی نیک مائی فوت ہوئی ہے بھائی اتھے کئی نیک تا کائنی موئی اخیر جناب آخری شہر دے مالے دے انہاں کہی نیک سے کائنی موئی ایک بدکار اوراتا یوں موئی ہے تو انہاں ساٹھ چھوڑیاں بھائی روڑی تے پڑی ہوئی ہے بھائی چار کتے چمان پاسوں بیٹھے رکھوالی باس دے بھائی نیڑے کائشہ ناو حضرت موسیٰ نے وہ دے گھرانوں سے دیا وہ بھائی میرے نارمہی ہے انہاں کہ اسی ویک کے را دینا کہ تو انہاں مجد سے بھائیو سنت تیری نبو وہ دے شک پہ پہنڈا برانو سدھنو نے حارونو وہ جنگلی بھیڑنا چرین دے بھائی ہے دو وہاں بھراواں او چائی لاش نبییاں پھر گھر لیا ہے وہ جنگلی غصالہ عورتوں دیا ہے وہ جنگلی غصال دیا ہے انہاں انہوں بولایا گیا انہاں ناکتے انگلی رکھ گیا کہ سبحان اللہ چنگا نبی یہ جہان دی بیڑی عورت تیاسی انہوں غصال دے وہاں نبی دی ما فاہیا تی نبی دی بہن کلسم دو ہاں رل کے غصال دیتا نبییاں لا شائی نبی دی ما تی نبی دی بہن انہاں غصال دیتا انہاں کفن پھو آیا میتنو لے گئے لہامن وستے ادھرشتے دار کوئی نہ آیا ایک بھرا تو میت نپائی دوئے نپی کبر اسے دا آیا جسے دفنار ہے کبر تعویز بند ہو گیا ہٹے اگوہ امتی آگے جنہاں کلمہ پڑھیا انہاں فرمایا انہاں کیا سونا یا وضاعت کارتی یا تھاڑا پڑھو یا کلمہ واپس کار فرمایا میں ہاں نبی میں نو جو کچھ خالے کو حکم دیندہ ہے نا میں او کرنا ہوندہ میں نو خالے کو حکم دیتا ہے بھے او کنیس میں آر گئی ہے میں تی ایت تسی پہ ساری انجنیاں گلن دے سیندے ہو میں تو او دے حکم دی تعمیر کی تی ہوندہ وینہاں کو اطور تے میں اتھے پہلا سوال ہی کرے سا میرا لاؤ تا کئی بھے بھیڑی آرہ تا ہی تی تو اتھارے میرے ہوندہ ہی پھرے کھلو تے جیڑا میں نو خالے کو جواب دے سیندہ وہ میں تو ہنو آنکے سننے انہاں کہتی تھا ہن کھلو تے ہاں وانگلہ کر یہ کوئی تثلی بخش جواب نہ دی تو ہی نا پہلا تے کلمیں واپس کرنا ہے گئے کو اطور دیتے اللہمہ لبے ایک عرد کیتی ہے ہاں وہ میرا اللہ میں تے شہرہ کوئی تیرے حکم دی تیت کیتا ہے لیکن ہوتا میرے تو انہوں تی پھٹے کھلو تے انتیاد کلمہ ہی واپس کر بھی اتنی بدکار آورات آئی جیسے انہوں گھرہ لیا نہیں برداشت کیتا تھے تاہوں انہوں خوصہ کفان تے جناہ دیتے کبر عوادِ قدرتہ یا کوئی شاک نہیں ہو اتنی بری ہائی جتنی یواد دے پہن نا اتنی بری ہائی چونکہ میں ہاں ارحم الراحمین اس آج ایک کم ہی ہو جا کیتا ہے میں وہ دے گناہ ماف کر دیتے ہیں تے جنت اجداخل کر دیتا ہوں کہلا کم فرمایا گھروں نکلیے کسے مور دیتا ہے ایدھا مو لگ گیا جنگل نو ویندی کسے برائی واسطے پہی آئی جیسے جنگل پہنچیے اتھے خیال آئی میں کدے آگئی ہیں اے اتھو پیچھا ہٹی ہے جیسے لے ہٹی ہے ایک کتا اے دے گو آگیا وہ بہت پیاسا آگیا جیب نکلی ہوئی آئی ترے تو او دے دامن پھر دے آئی تے لے گیا ایک بے آباد کھو آئی او دتے او پانی درویدہ اگ دویس درویدہ اکیوں دے انترے تو لان آئی اے کھروتی رہی ہے سچین دی رہی ہے میں تن کمیں پہ مائیں نہ کوئی لاں آئیں نہ کوئی بگھڑا آئیں کچھ اے توری ہے اوہ گو آگیا اخیرو لیٹ گیا با تے سوچ سوچ کے کپڑے لاکے تے لڑکائیں بہت چھن نال ہی ٹھن پانی ہے او چوندے چوندے انڈپیڑیس اے پوٹو کے سائن پہ آئی ایک ویری دو ویری ترائی ویری تری ویری ہو دی ترے لاک گئی ہے اوہ ٹھن دے بھج گیا تے سنے سنے کپڑے پال ہیں تے میں حکم دیتا ہے ایدہ ایتھائی روح کا بز کرلا میں پچھلے گناہ دے معاف کردے اوہ ایدہ وڈہ رحمان ہے ہیدری اوہ ایدہ وڈہ رحمان ہے اوہ دی رحیمی دے ناز کر اپنے یہ باتن تے ناز نہ کرو بس بھائی مولا یہ تو وہ ایک سی جڑا چہرہ ویک سکی دا ہے تجہرہ بعد ہی پیدا ہوندہ ہے اوہ دا فرمایا نیت چنگی ہو اس تو معروم نہ رکھ دا کیونکہ گلتہ ساری نیت ہے نا اوہ شاہین چاہ دی گل شاہ دی نہیں ہے نا یمانہ لے دی ہران اٹھیا غیب ہو گیا اوہ درے رکھ اوہ جیسے اتنی پیاس لگی ایک باغج پہنچے ایک ضعیفہ مائی بیٹھی آئی اسنوں اشارہ کتوں نے اسنوں پڑھانی پیوہا اوہ شاہر بھرن گیا چشمیں تو اوہ دے آن دیا تا ہی نیت تک دے تا میرا باغ انگوران دا تیار ہے میں تا انگور نیچوڑ دینی ہوں اٹھی پنیا چھینیاں انگوران دا پیالہ بھری گیا بادشاہ پیتا وزیر پیتا بادشاہ کھنے گئے یہ تک کوئی بڑے سوکھے لوگ ہیں وزیرہ کھنے گئے کوئی پرائی تا نہیں باغ تو ہڈا ہے جا تیری ملکیت دی ہاں دا اگاں ہیں اچھا یہ میری جہدہ آ دے اسے کہ جی پھر انہوں لگان ودا دے یہ چھوکھے لوگ امیر ہیں انہوں معاملہ ودا دے گل شمجھ آ گئی ہے نا اسے کہ جی پہنچ کے منیاری انہوں حکم دیسان نوکر انہوں انہوں نے ودا دیسے ہو گیا جیزر اٹھی میں لگے اکھنے لگے یار مائن واقع ہے ایک پیالہ ہور پیوائے اٹھی بڑھلی بارہ تیرہ گور نپیڑے تے پیالہ نہ بھریا بادشاہ کھل گا ایک ایک چکر ہے وہ وزیر صاحب پانچ منٹ پہلے پانچ نپیڑے تے پیالہ بھری گیا تے ہون بارہ تیرہ نپیڑی کھلوتی تے پیالہ نہیں بھریا وہ ساکہ جی سمجھتا میں نے بھی نہیں پیان دی تے پڑھلیاں بندیاں تے تجربے زیادہ ہوندیں اسے امہ وڈی تو پوچھنے اور وڈکیہ کے رازے پانچ منٹ پہلے تے پنجہ نپیڑا بھری گیا تے ہون بارہ تے اور تاکہ بے مسافرہ ہو پانچ دا منٹ پہلے تاں تھاڑے بعد شاہ دی نیت چنگی آیا سارے پہنچ گئے ہو کہیں بدبخت سلاہ دیتیس یا کدھائیں اپنا ارادہ بھمین اور دی نیت اس کوئی فرق آیا ہے نیت بدلی انگور پانی سکار بادشاہ کے وڈکیتا تاں میں آیا وڈیڑا کے بے کھلا وڈ ارادہ بدل دیتا اسے مقام تے میرے مولا فرمایا ہے جس گھر دا سرپرست بدنیت ہو سی اس گھر جو بھوک نہ نکل سی جس ملک دا سرپرہ بدنیت ہو سی اس ملک جو بھوک نہ نکل سی الامالو بن نیات نیت چنگی ہوئے تا مارموم نہ رکھ دا مولا ہو کہ میں فرمیندن چہرہ نہیں ویک سکی دا تا ذکر ہو علی ان عبادت پھر علی دا ذکر کرنا عبادت ایک بندہ وط بول پہا وزاکہ آکا اے بھی بندہ ہو عبادت کرے تھے جیسے نوں در جاکا کوئی نہیں ایک بندہ ایو جی جاتے رہن دا جیسے سارے دشمن رہن دے اور کران دے نا چاہے ہو سکھان دے چاہے ہو انگریز رہن دے انہان تکلیف نہیں ہون دی تے نامِ علی آن دا ونجے تا انہانو ڈوال نمونی ہو بھی تے ہے ہو غریب شودا وہ دی طاقت نہیں انہان دے نالمقابل تے بھت او محروم رہا فرمیندن او دی بھی نیت چنگی ہو بھی تا محروم نہ رکھ دا نہ چہرہ ویک سکی دا نہ ذکر کر سکی دا تا پھر حبو علی انہ وعدہ حیدری خوش قسمتِ او قوم جدہ رہبر علی ہے امامِ حق تے صرف ساڑا امام نہیں علی اوہ امامِ جڑا مادہ امامِ پیودہ امام انہ دعا واجبہ نو اللہ لازم ملہوم کر دیتا کیڑے کیڑے ایک نماز ایک ولائے علی ولائے علی مستحب نہیں واجب ہے تے نماز ہی دویاں سارے ہم نے اچھ کچھ رہے تھے روز اچھ بچہ تھے بیمار نہ رکھے اے انڈھکو زیادہ نہیں پیادہ قرآن جللہ آپ فرمایا کہ تُسھی اگر بیمار ہو تا روزہ نہ رکھو انڈھ بیمار دو تے منحسے رے بھئیو کی ہو جا بیمار ہے چان چڑھانا لہ بیمار ہے یہ صحیح بیمار ہے کی چان چڑھانا لہی تا بیمار ہو بین دے بڑے لے تبخیر ہو گئی اجے مرز دا نا لینہ یہ دا ڈاکٹران دے پیوڑوں ہی پتہ نہ لگے تے وہ سارا مہینہ تبخیر ٹھیک نہیں ہوندی یہ دے ڈاکٹر پہ وہ وہیں صحیح ہوندی یہ درے دیہرے جہ دے ایڈی تھالی سیویں ہوندی بھری اوسرے تبخیر ٹھیک ہو یہ جو مریض انہوں نے اللہ پوچھے انجڑا ہے بیمار اوسنو اللہ رہے دیتی حاج بھی واجب ہے زندگی اچھ ایک دفعہ تھکتنے پہے آخری بات فضائل دی یا آئیلی فضائل دی آخری بات واجب ہے حاج زندگی اچھ ایک دفعہ لیکن ہر بندے تھے نہیں لے من استطاع الیہ سبیلہ یا اندھے کوئل طاقت ہوئے استطاع تو ہوئے بنجان دے خرج آمن دے خرج مولمان دیا فیسان حکومت دے ٹیکس تے پچھلیاں نویں خرچہ دے کے ٹو رہے اے نہیں بھائی آپ حاج بھی دے کریں دا تے پچھلیاں منگ دے وضیوں میں اے ساریاں گلنا پوریاں ہوں میں تتاں حاج بھاج خمس جہاد رہتاں بچتاں خمسی سال دی بچت ہوئے تتاں واجب جہاد بیمار تے نہیں بہو زیف تے چھٹیے ایک سلوات پڑھ لے والے محمد دیداد بسم اللہ انشاءاللہ کی بلا بس ہی کہ میں کافی ٹائم پڑھ چکا ہم کہ بلد صاحب تے شریف لائے میں ہونے مساہب دے جمعہ پڑھنا کل انشاءاللہ بچھارتے دنگی پھر ترہ وجہ حاضر ہو سا تیز فضائل نے مکمل کریتا جنگ موک گئی تے دی گیر ڈھا لگئی میں آیاں تا فرمیشم ہمیں لگیاں جو میں اناند فضائل دی حد کائی نہیں نا انہیں اناند مساہب دی حد کائی نہیں میرا تھوڑا جب میں پچھلی مجلس تے دست سے آتے کافی بھیری میں دست چکا زاکر برادری نہ لوں میرے کوئی اپنے اللہ کے جی حصول ہیں ایک تمہ ساری زندگی مجلس جنہیں یہاں کیا میں در ویک ہو میں در توجہ کرو قدی نہ سنے ہو سی اگر اکھا کے توجہ کرانی ہے پھر پڑھن دا کیڑا فیدہ ایک میں مساہب اس قسمہ کدی نہیں چاہیے زندگی پار قسم ہو چاہنے دیا یا تر چشم دید گواہ ہوئے تیجم اور او چاہنے دیا یہ سنو اپنے اعتماد نہ ہوئے چشم دید گواہ تھا یہاں کوئی نہ رہ گیا اعتماد میں پڑھ دے ہوں کو جن جڑا کوئی میں کتاب ہی پڑھنا کتاب میرے نال ہوں دی ایک لفظ اپنی طرف ہوئے چاہیے نہیں کیونکہ میں جڑا پڑھے آنا کتاب اپنی ہے کہ جڑا بندہ معصوم تے جھوٹ بولے وہ دا واجب روزہ باتے لوئے اس دن دا اتنی اعتیاد کرنا کہ جڑا واجب روزہ جی شاہ باتے لوئے دیں ساڑے پلے کئی راستیں گئے رہتیں دوں بندہ انہوں روان واتے کود ماریے نا بگتن پھر ایک دعا میں قربان منجا پاک رسول دے علم غیبت ہوں علم پاک رسول جان دے ہیں کہ میرے نوازشد غم میں ہر بندہ رو ہی نہیں سکتا انہوں ترائے شکہ اندر تھیں حدیث دے لفظ مطبر حدیث ہے من بکا پہلا ہے کہ جڑا میرے نوازشد غم میں سے رو ہے دوئی اب کا کنھنو روائے تیسری طباقہ رومن دی شکل بنائے واجبت لہ الجنہ جنہ ترین دے واجب تو ایک شکل بنائوں ہی علم رسول دی غیبتی دلالت کر دا ہے ابو بصیر ایو کو جان کے اکھے اچھے میں آقا آنو کہ مولا آج فلاں مقام تیسی گئے ہیں او تیرے بابے دا مصحب پہ پڑھین دا مولا سی سن کے رون دے رہے ہیں تھڑی آپ بھر کے فرمین دن بھلا ہونے بھلا ہونے میرے دادے مظلوم نو رون دے ہو تیس مولا آئے ابو محمد تا نہیں رونہ اے بھی ایک صحابی ہے اے تو کوئی نہیں رونہ فرمین دن کمیں بیٹھا رہے ہیں بس مولا اے ٹھنگوں کر کے دی فرمین دن شفاعت اس دی بھی کرے ساں مولا رونہ تا کوئی نہیں فرمین دن جتنی دیر بیٹھا رہے ہیں کوئی سچیندہ ترہی ہو سی جو ایک گھر اجڑیا کے ہوا ہے تو اس وقت جیڑا پہلے تھے ہائے نکل دی مار فتح ہائے نکل دی غم حسین جیسے سمجھ آوے نا تھیر ہائے نکل دی اس تو اتلا درجہ ہوندہ سونے تے سو آگا جو آنسو آوانیا اے آخری درجہ ہے کیونکہ او آنسو جیڑا نکل دا ہے غم حسین او چھم آقا فرمیندہ او دینال گناہ دھو اسے وقت سرکار فرمیندے بیٹھے نبو بسیر کدی رون واسطے دل منگی تا میرے باب حسین نو روننا کر او رون تا انو جنت لائے ویسی دوہ رون تیرا فضول ہے میں لفظہ کیا جنگ بھوک گئی تے دی گر ڈھل گئی اللہ جنت نصیب کرے سید قادر شاہ نو راجن پور دیکھ بزرگ سیدہ ہیں مرہوم فوت ہو گئے ہیں تے نالی باندھے ہیں میں بازے تے بوں رونہ سیدہ کاننیچ آلہ لاباندھے ہیں دمی یہ لے میرا ٹائم آیا تا چار سال دی بات دی بات ہے مرہوم صابر حسین شاہ تو بعد میں اٹھا ہم آزان نہ دے ٹائم نو میں یہ لفظہ کی جنگ مک گئی تے دی گر ڈھل گئی میں دو چار لفظ ہو روی اکھ گئی ہوں اور رون دیا رون دیا میں درویق کے فرما میں لگے ڈھکو صاحب ٹھہرو میں رک گئی ہوں اکہ تمہیں سوچ سمجھ کے آدھا پہ ہیں جنگ مک گئی تے دی گر میں کہ جی آپو تا سوچ کے آدھا پہ ہیں فرما میں لگے جنگاں تو ہونی ہیں جتے فوجوں برابر ہوں جنہاں فوجوں کو کھاوان پیوان دے انظام مکمل ہوں جواناں دے قاد بوت تے باڑی ہیں بے کھین مجھے ایک ایڈی جنگ آئی بے ادھے دارے جوان ادھے اسی سال دے فوجی ادھے تیرہ سال دے فوجی ادھے ہو فوجی جڑے مانو مائی نہیں سات سکتے پھر ادھے فوان دے دریاں دے ادھے ترین دے ہڑیان دے ترے میں کہا جیوہ تُس ہی جب فرمایا ہوں میں اتھے کڑا لفظ استعمال کروں انہاں فرمایا تُو پڑھیا کارز ظلم مکہ تے دی گئر ڈھا لگے بہن لیٹ نوو انہیں دو وینڈ پڑھنے ساری زندگی میں کدی کھلو کے نہ پڑھیا بائے کے نہ پڑھیا لیکن مجبوری یہ دے تیر کھلو نہیں سکین دا مولا تُو مافی مانگ کے دو فکر مسائب دے پڑھنا وینڈ پڑھنا لڑائیان ساڑے ملک کے چیزی ہونی ہے رانیان دو قوم ہیں ہی لڑ پوڑھنے دو خاندان ہی لڑ پوڑھنے لیکن لڑائی راندی اتنے تائیں جتنے تائیں ہیک گھردہ ہیک مرد بھی جین دے ہوئے تی جنس گھردہ مرد مکون جن پھر ہوئے دشمان ہی آدیں انہوں نے کہن دے نا لڑنا جننا لڑائیان یوں مر گئے انہوں نے اورتنا بچ گئی ہیں تے بچے انہوں نے لڑنا تبے غیرتی میں قسمہ دا آدھی نا تیجے میں قسم چاہنی پوے تو میں اس گلدی قسم چاہ سکنا کہ جزید دا لشکر لکھان دے چاہا انہیں چھ سکھ کوئی نا یہودی کوئی نا انگریز کوئی نا سارے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا پانچ ٹیم جماعتوں دیا اے خود ملون آپ پڑھیں دا نماز شماری پڑھیں دا اچھا تیجے کافی تیر مرین دیا آیتوں پڑھ دیا اچھا کلمہ پڑھ دیئے ہیں نا پاک محمد نا ان پڑھ دے تو محمد الرسول اللہ تک اسی نا رو بھییا نا دد رات نو دیا نو نال لائکہ جرور سنچ منییا نا لکھانو پہ خرچویں نا کج رتی غیرت دی چاہ کر دے اسے محمد دے کلمہ دی لج رکھ دے تے میٹن کر کے آ دے چاہ کہ مرد مارے گئے ہیں ہون بچ گئے ہیں بی بیاں تے بی بیاں عام بی بیاں نہیں اسے رسول دیا نو ہاں تے دھیان بلا ہونے میں ایک دعا ہر مجدر اج منگنا اور لفظ میں کدھی کوئی نہیں آکھا اوہ اپنے تے واجب سمجھے نا چونکہ پرانا نو کرا مظلوم دا دعا اے منگنا بجھے اس دور سن کے رون دے ہو مظلوم دی داستان دعا ہے کہ اپنے غمت اللہ تونوں محفوظ رکھ آ دے چاہ بھائی ہونے انہا بی بیاں نو بچ گئے ہیں ہونے انہاں دے نلکے ہیں انہاں نو عزت نال مدینے پہنچا ہو تے میں آ دونا مدینہ تے چلو دورا اورا تا غریب بندی ہوئے تے بھائیں امیران دی اوہ توں پیک کی نگری بہوں پیاری لگ دی بھائیں چھوٹی جی بھائیں ہوئے نا اوہ سمائی نو بہوں چنگی لگ دی یہ پیک کی تے میری سیندہو تچالی امیران تے پیک کا شہرہ نجف اور صرف پہو دی نگری ادھے چاہ پہنچائیں دے لیکن نا میرے شریف ہو ساتھ جیڑی گیل پہ پڑھنا قسمان دی کائل ہوڑ نہیں نا مدینے پہنچائیں انہیں نا نجف میٹنگ کیتی ہیں انہیں پنجھیاں چھبیاں جرنیلہ امارے بین ساتھ دی کیادہ تے چھو جیسے جے ویچ بیٹھ ہیں شمار، حرمیل، ابو عیوب، غنوی، بکر بن غنم سارے ویچ بیٹھ ہیں تے میٹنگ پہ یوں دی بکر بن فائل دے خیمے دے باہر اے او ملون ہے جس غازی عباس دا کھبا بازو کلام کیتے سجا تو فائل بے ناکم تے کھبا بازو اس ملون اس دی بیوی اندر میٹنگ سن دی بیٹھ بکر دی بیوی آقا اے ما زندرانی نے اور دا نا آئیلا لکھا ہے آئیلا اے میٹنگ کر کے اٹھیں تے اس مستور دے دل اس مظلومہ دی محبت پیدا ہے یک دم تے جہاں رب دلوں سے دھوے نا میرے شریفہ ہو وقت اللہ دے دیر نہیں لگ دی وقت ڈھل نہیں لگ دی ساری رات ہور جہنم دے کنارے تے آو تے جہاں رب دلوں سے دھو اس وقت پار دے ہوں تُوی پہلے حسین ہانا اللہ ہے اے سارے اٹھیں اے اونا اپنے خیمے ہی ٹور دی ودی تے جی میں دکھی بندہ گل کر دا نا دکھے جہے لے جہے نال ودی آ دی اے کائنات دے مال کا تو کیڑا سابر تو کیڑیاں حوصلے ہیں دا مالے کے اے کمینے اے جہاں ظلم تو نہیں رجے جو اے ڈا وڈا ظلم انہوں ہور کرو ہیں انہوں تے میرا اللہ انہوں تھے کوئی پتھر وسا انہوں تے بیلیاں ساٹھے ساڑ بھوجبنجن با میں میرے شوہر دے واتا دی کچھ مینہ دی مدد کرا پر میں اکلی عورتاں میں کی کر دکھنی ہوں وات سوچ سوچ کے آ دی سارے خیمے جرنیلان دے نا تے انہوں دی بیویاں ہی تا نال ہیں تے عورتاں عورتاں ایک جو دی بھینہ ہوا دی میں ترین چونوں نال ملے ہی نہیں دے چار ہو گئیوں سے تو ہور کچھ بھی نہ کرا دے نا او جنہیں دے پردہ تا بچے ہی نہیں میں تو اڑی سمجھ نو سلام کرنا سمجھ آوے تا ہاں نکل دی چنانچہ چنگی ڈوزی بکل ماری بکل مار کے تے خیمے دے لڑا ہٹایا انہوں دے نال گاٹھ ما خیمہ حسین بن نمیر دا نالے بچے انہوں تاریخ ہی سننانا تا کہ حقیقت دا ایک باتا لگ دا رہے اے دی بیوی نو بارو کھلوکے صدیس آئیلہ نے حسین دی بیوی نو میری بہن میری یہ گلتت ہوں او آگئی جی دسو دسائنیوں وات صدیس حرمل دی بیوی نو او بھی آگئی تریہ خیمہ سالے بن وحب شامی خصوصی نامی جنگاوارے جزید در راکھوان ایک آئے ویا کربلا جوئی جیسے لے ضرورت پئی جیسے لے چار پتر مارن عزدک دے شہزادہ قاسم اس لے فوج بھگی در مچ گئی اس عمر ابن سعد نے اثنو سا دیا سالے بن وحب شامی نو او یا وڈیا نامی جنگاوارا او بال تباہی کی تھی کھلوتا ہے آجان تو ان لوگاں نو نہیں پتا لگا ہے نکے وڈے علی ان وان جدن اے جیسے لے نکلے ہیں نا باہر جھوم دویا ایتے ہانال گرز لائے ہویا تی شرابش مست تی جناب عباس ادھے کھلوتے ہیں جناب عباس ادھے کھلوتے ہیں تی جناب عباس ادھے کھلوتے ہیں تی جناب عباس ادھے کھلوتے ہیں جناب عباس ادھے کھلوتے ہیں ایتے لکاب تے دور گھت لگام ایس پاسے لکھ نظر پہلی تے آخری تے جیسے لے اے نکلے آئے نا پروں ہاٹھے جوں سالے تی ڈٹھائے علماری سرکار فرمیندین اے ظالم ملون بال نالتا نہیں لڑنا ہے دی توہین ہے لیکن جسے لے شریفوں شدہ آیا نا شہزادے دے اگے تے للکارے آس اسے لے غازی مولا بھج کے لٹھیں ٹی بیتا تے حسین دے پہلاں تیاترہ کیا دا ہون میں بھیج میرے دا کاسم دا تے سالے دا جوڑ کوئی نہیں میرا بچہ نو آموزے او گرگے کوہنے بشم اللہ لاؤ جی ان دو بہن سنو تے میں دعا دیا ہوں اور نہ تریاں بی بی آکھا بی بی سدھی یہی تے دیسے کچھ نو اے آدھی میری بہنہ ہو جانگ ڈٹھی نے اے آدھی ان بڑی ڈٹھی بی بی بڑی جانگ ہوئی ہے انہ بڑھے مارن جوان مارن انہ تیرہ تیرہ سالہ دے شہزادے مارن تے نالے تس سے مارن او مومنہ او ہر مل دی بی 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 اے دو آدھو اے کیا دی اللہ برباد کرے میرے شوورنو اس بالنو مارن جڑا مانو مائی ناصد جڑا بولی بھی نا بول سلی دا اے ڈیاں بالنو تا کوئی بھی نہیں مرین دا میرا بار ماں کا پڑے مہبان دا گواہ پڑے جڑا تیرہ دادے دے غم میں چھڑا رہا میں انہوں ہر ورین تو بات تھوڑ جی سا ہی کرنی پہن دی با چونکہ او اگلی طاقت نہیں جڑی جوان نہیں دیا اس وقت سا ہی کردہ بھی یاں کڑھیندہ بھی یاں آدھی اے جڑا کو جھوڑا ہوگی یہ کو نوہ ظلم ہور کرو ہے نا اور سرے ہور مل دی بی 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 ہی ٹھموں کر کے آدھی ہے ہاں بھر جائی کچھ ظلم رہ گیا جڑا کرنا نا اے ٹھموں کر کے ٹھڑیا پھر کہا دیجیا اور میٹیں کی تیئے کمینے لٹو ان زہر آدھیا دیا او بڑیاں پردے دار ان انہوں نے دریا کوئی نہیں پھر اے آدھا آئیت گالتے تھوڑا جاپوں سونے سون رہے ہو تے بڑی روحانیت مجلس دے چھو تے آئیت لفظ دو تے چوکھا دھیان کریا ہے چونکہ زو مانا جا لفظ دے جیسا کہنا پھر اسی کے کریئے ہون درا غربت داندازہ لائے ہو کہ ایلی دی دیاں دیتے غربت کتنی ہیں اے پیادین جس لیتا کیا دکے کریئے اے حسین دی بیوی پیادین سیاں جر لیلانیاں بیویاں اصان لڑنا کوئی نہیں صرف میرے نال لگیاں ہو خیمے دے دروازے تے کھلو رساں لٹن تلویاں آمنا ہیں وڑیاں نہیں آمنا جرہ کمینہ اگا سین پہلے تو نکل کے آکے ہٹوائی میں حرمیل دی بیویاں تو آکے میں بکر دی بیویاں میں آکسہ میں حسین دی بیویاں انہاں دے ناندہ رو پوزیوں دفعوے سے انہاں بیچاریاں دا پردہ بچوئے سے آئے غربت اور چھیکڑی دو بین ٹھوڑیاں تا چارے ناں ترائے کھلو رہی ہیں راہ دے بی بی اصان تو ہون سوچے ساڑے شور بہن ظالم ہیں جیدہ انہاں پتا لگے ناں تھی ادھے گئیاں سانو وہ مار چھڑے تو نراض نہ ہویاں جیدہ نہ آسکتی ہیں آدھی یہ ٹھیک ہے اللہ نے سوفیوں ونجوں مریت مہی ونجڑا ہے اور مری بھی گئی شویرے اس ملون مار چھوڑیا لیکن مہیوں نے یہ نکل آئیاں جو میں ہور گیا اکلیان کھلیے خیمے دے درد او میری نتھکانا لیکاوم اے حرامزاد آیا زجر بن قائس اس نے لوگ کوئی نہیں جاندے بہن بسورہ تھا تے اے او ملونے جے سب تو پہلا پتھر حسین دے متھچ ماریاں تے مولا دی پیشانی پھٹ گئی آئی تے داری رنگی انہ داری رت بھری ہو گئی اے آیا نیڑے آیا اے باڑے جوش نال خیمے دے بوی تے کھلو کے آدھی کاؤنے تے کجھے آیاں لہینہ دے میں زدر بن قائس تے میں لٹن آیاں جو شیلے لہجے نال آدھی میں اندر نہ بڑا اندر سا ہوں ذرا اے لفظ سن دیا پہیاں لہینہ دے میری سن دیا پہیاں تے تسیم ہی سن دے پہو آدھیے میں اندر نہ بڑا اندیس لہینہ دے توں کونے نا دیم دا دن آدھیے میں توڑے جرنہیل دی بیوی کیڑا جرنہیل بکر بن وائل دوے پاسے موں کر کے لہینہ دے بھر جائیے گھو ہٹوانسانو تیرا حیاء ہے پھینیاں وجہ دا حیاء دنا ہم آیا دے لاخلانہ تے ہی میرا حیاء کرنا ہے تے اندر زہرادیاں دیاں بیٹھ اندر اور بیبیاں بیٹھیاں جنہ دا سور جایا کی تا سبحان اللہ بہت بڑی روحانیت مجلس اچھے اور اگر اے آخری لفظ نپڑا تا بخیر منتا چھیکڑی وائن ایک سیکنڈ سائی کر لو چنگی طرح عبادت کرنا مقصد ہوندہ مارنا مقصد نہیں ہوندہ ملونا دے پھر جائینا لٹیمنا میں نہیں لوٹنا تھا کوئی ہوران کی روٹلے سے لوٹیمنا دے نہ ہے لیکن توں ساڑے ایک سینئر جرنیل دی بیوی ہیں تے اگوں آگئیں فیل حال اندر نہ بڑھ دے میں سوچ سمنز کی لفظ استعمال کریں نونا فیل حال جو انہا حیاء کی تا کوئی نہ فیل حال اندر نہ بڑھ دے توں لگی وائن آپ آخر بات شادہ گھر ہے زیوروی حسن اندر برطن وی حسن اندر بستر وی حسن کپڑے وی حسن توں ساڑے ایک ایک چیز لے آ دے ہی ٹھموں کر کے آ دی ظالماؤ وہیں دی تمہیں ہاں میرا تعرف تا کوئی نہیں میں تے اے ہی نہ جان دی انہیں جو حسین دی بہن کیڑی ہے حسین دی بیوی کیڑی ہے لیکن وہیں نہیں ہاں انہوں پردہ باؤں پیار اندر دا کے روئی آ دی جڑ اندر دا منظر ڈٹھاں دوا منگیاں مو یا میں مر بنیا یا میں انہی ہوا چموٹ مستورے جڑی گول دارے بیٹھ ساری اندھے وال کھلے ہوں انتے ریتے جہات بیٹھیاں مرین دیا تے ہک دوئے نو بیٹھیاں دیا نو نظی کی دے ونی ہے ایسا ڈرے یا جو کوئی نہیں مجھے دیکھ کر بیویاں دہل گئیں دہل دجڑوں میں نہ لیلے وہ ڈر گئیاں گھبرا گئیاں پریشان ہو اس جلدی ہاتھ چھوڑے ہاتھ چھوڑ کے آدھی مائیاں ڈر ہو نہیں تے میں اکسے رہ دونا رب ڈر ہو نہیں نا ڈر ہو نہیں ہاں میں دشمن دی بیوی لیکن میرا ایمان روشن ہو گیا ہے میں نے سرات مستقیم لب گیا تے میں نے جلدی در سکت بڑے جو سردار بی بی گیڑی ہے ساریاں اشارہ کیتا ہے مخدم ہے شام دیر وہ تیرے بی بی سانوں انتصار رکھے بیٹھے اگوہ بیٹھئے آخری لفظ اگوہ بیٹھئے او میرے نوجوان پتراؤں بزرگاؤ اگوہ بیٹھئے نہ اچھا بولیے نہ حد پکڑی حد بڑا ندیے ٹھموں کر کے بڑے اترام نالا دیے سردار تسیوں سہنا دیے دی گرتا ہی میں ہاں موں جتنے تا ہی میرا غازی گھوڑے تیرے آئے میری سرداری رہی او جڑل دا لائے گی ہے میرے ناؤں پھرا مری گئے ہون میں غریبا بی بی میں دشمن دی بی بیاں او باروائے کھڑیں لٹیں شوور دنا گھت کے ڈک کائیں تے آنکھ کائیں جو کو جو سی میں لائے آسا تے جو سی دیو بی بیاں نو حکم دیو میں نو دے مین تے میں انہاں کتیاں دا موں بند کرا آدھیے قربان منیاں کے ڈیشان دی مالک نہ اٹھئے نہ بولیے صرف زانوان تو سر چاہ کے ڈٹھا پہلی تو لائے کہ آخر تک ویکھنڈی دیر آئے ساریاں اٹھئی دیا یاں کائی کانی جلائیں دیا کائی حقین جو آدھی ہیں جیسے فارش گئے زیبار ادھائیں گے اللہ علانت اللہ اللہ آدائے ملونین میں نے یوم ناہادہ الہ یوم دین مالک توڑی عبادت کو حول فرماوے بانیاں دیرز کو مالش خالق برکت دےوے زندگی رہی تے انشاءاللہ کل ترائے بھجی حضرت روز